اسلام علیکم فرینڈز کیسے آپ سب امید ہے خیریت سے ہوں گے آج میں نے آپ کے لیے سوچا کہ ہم ایک ویلنٹائن کیک بناتے ہیں اور پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اگر آپ بہت سی بہنیں اپنے گھروں میں اس دن پہ کیک بناتی ہیں تو آپ اس کیک کو ویلنٹائن ڈے پہ کیسے ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں تو ہم نے یہاں پہ ویلنٹائن ڈے کے لیے کیک بنایا سٹرابری کے ساتھ اور پھر اس کو تھوڑا سا ڈیکوریٹ کیا اور چلیں دیکھیں کیسے اس کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں اور آپ یہاں سے کچھ آئی ڈیاز لے کے آپ بھی اپنے کیک کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں تو اس کیک کی تین لیئرز تھی اور ہر لیئر میں ہم نے آئسنگ یہی والی لگا کے اور اس کے ساتھ سٹرابری سپریڈ کی اچھے سے اور پھر اس کو ایک دوسرے کے اوپر رکھے دوبارہ اس کو کور کیا کوٹنگ کی آئسنگ کی اور اس کو پھر اچھے سے سائیڈ پہ سے اور ٹاپ کے اوپر ٹاپ پہ سے اس کو سموت کیا تو چلیں اب میں اس کو آپ کو ڈیکوریٹ کر کے دکھاتی ہوں یہاں میں نے تھوڑی سی ڈیکوریشن لی تھی جس میں مجھے چھوٹے چھوٹے سے بلون اور کچھ ہارٹ بناوا اور کچھ اور سائن مل گئے تھے تو اس کو پھر ہم نے لیا اور اس کے ساتھ آئسنگ سے ہم نے تھوڑے سے اس کے اوپر فلار بنائے کیک کے اوپر اور پھر ان بلونز کو اور ہارٹ سائن جو بھی آپ کے پاس ڈیکوریشن کا سمان ہے اس کو آپ کیک پہ لگائیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کوئی سا بھی ڈیزائن بنا سکتی ہیں پھولوں کا تو میں نے یہ پھول جو تھے اس کی جو آئسنگ تھی اس میں کہیں کہیں کلر ڈال کے اور جب اس کو ٹیوب میں سے گزارا تو پھر اس طرح کے پھول ریڈ کلر کے ساتھ بنے ہیں تو اور کہیں پہ میں نے پلین پھول رکھے ہیں تو چلیں میں آپ کو کر کے دکھاتی ہوں سب بلون لگانے کے بعد اور سائن لگانے کے بعد تھوڑا سے ہم نے پھر دوبارہ آئسنگ کی مدد سے فلاور بنانے شروع کیے اس پہ اور ٹاپ پہ تھوڑا سے بنائے اور اس کو پھر نیچے سپریڈ کر کے بوٹم تک لے کے آئے اور اس میں آئسنگ ڈال کے اور ایک پلین رکھی اور دوسری میں تھوڑا سا فوڈ کلر جو لیکوڈ فارم میں ہوتا ہے اس کو ایک ٹوٹپک کی مدد سے اندر اس کے لائنز لگا کے اور پھر اس کی آئسنگ کو ایڈ کیا اور پھر جب وہ اس میں سے نکلتا ہے ٹیوب میں سے تو اس کی لائنز فلاورز کی بنتی ہیں تو چلیں دیکھتے ہیں فائنل لوک آپ کسی بھی طرح کی ڈیکوریشن اس پہ کر سکتے ہیں فلاور تھوڑا سے بڑے کر سکتے ہیں کسی بھی سائٹ پہ آپ جا سکتے ہیں بیسکلی اس میں ٹوٹلی آپ ٹو یو کہ آپ کیسا ڈیزائن چاہتے ہیں اس پہ میں نے کیک کی ریسپی ایڈ نہیں کی کیونکہ میں نے اس میں صرف آپ کو دکھایا کہ آپ کس طرح سے اس کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں اور کیک کی ریسپی میں آپ کو اپنی دوسری ویڈیو میں دوں گی تو چلیں پھر اس کے اوپر ہم ساری چیزیں سجا کے آپ کو دکھاتے ہیں ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے اس میں سٹرابری یوز کی ہے اس کی ہر لیئر میں تین لیئر سی اس کیک کی اور اس میں ہر لیئر میں میں نے سٹرابری کو فل اس میں ایڈ کیا ہے سٹرابری سے کور کی ہے اور اس کے ساتھ سٹرابری کو ہم نے ان بلونز کے ساتھ بھی اندر لگایا ہے اور پھر جب ہم سلور سپری کریں گے اور ڈیکوریشن تو سٹرابری کے اوپر بھی ہم سپری کریں گے تو وہ بہت اچھی سی لک آئے گی کچھ میں نے ویلنٹائن کے سپرنگلز تھے ڈیکوریشن کے وہ یوز کی ہیں اس کے علاوہ گلیٹر یوز کی ہے سلور اور سپری ہے جو کہ یوز کیا ہے سلور کلر کا اور تھوڑی سی اس کی ڈیکوریشن جس میں تھوڑی سے پلس کی طرح تھے کچھ ہارٹ بنے ہوئے تھے یہ اپنے پھولوں میں ہم نے کہیں کہیں ایڈ کی ہیں جو کہ بہت ہی اچھی لک دے رہے تھے تو چلیں میں آپ کو دکھاتی ہوں ان کو لگانے کے بعد اس کے ساتھ آپ دیکھیں یہ اتنے خوبصورت کرسٹل کی طرح کے سپرنگل تھے اور جو بلکل ایک کرسٹل کی لک دے رہے تھے اور یہ اس کے ساتھ بہت اچھے لگے یہ بھی ہم نے یوز کیے ہیں اور اس کے ساتھ سٹرابریز پہ پھر ہم نے اپنا سلور سپریے کیا تھا وہ بھی بہت اچھا لگا بس پھر سپریے کرنے کے بعد سٹرابریز پہ اور ہمارا کیک ریڈی ہو گیا تو یہ ہمارے کیک کی فائنل لک ہے اور دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے تو بس جب کیک ریڈی ہو گیا تو اس کے ساتھ میں نے کچھ ریڈ کلر کے بلون سٹک دیئے اور ساتھ میں کچھ ڈونر تھے جو کہ ریڈ کلر کے بھی تھے اور بس چائے کے ساتھ ہم نے انجوائی کیا تو آپ بیسیکلی کوئی بھی آپ کے پاس ریڈ کلر کی ڈیکوریشن ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ کیک کے ساتھ یا ویلنٹائن ڈے پہ آپ اس کو کر سکتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ سیم ہو جیسی میری ہے تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اچھی لگے تو تھمس اپ دیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور چینل کو سبکرائب کریں شیئر کریں انشاءاللہ نیکس ٹائم نئی ویڈیو کے ساتھ آوں گی نئی ریسپی کے ساتھ آوں گی جازتیں جزاک اللہ دعافیز